اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں تو آج میں بہت زبردست ریسی بھی بنانے لگا ہوں آج ہم بنائیں گے مینگو آئس کریم جو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت سمپل ہے تو چلیے سب سے پہلے جو ایک میں جوسر مشین میں جو ہے فریش کریم ایڈ کروں گا اس کو ہم اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جب تک اس میں جھاگ نہیں بنتی بہت سمپل ریسی بھی ہے آپ نے اس میں کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے یہ ریسی بھی بنانا آئس کریم بنانا بہت سمپل ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے اب جو ہے اس کے اندر ہم مینگو آئیڈ کریں گے آم کے جو ہے ہم نے چھوٹے پیسز کٹ کر لیا دیں اس کو بھی اچھے طریقے سے فریش کریم میں مکس کریں گے ہم نے یہ آپ ساری چیزیں گھر میں بنائے اب جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت سفردست لکا ہے اس میں اب ہم جو ہے کنڈنسٹ میل ایڈ کریں گے یہ کنڈنسٹ میل جو ہے یہ بھی میں نے گھر میں بنایا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ بنائیں گے اسے بھی اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی اب جو ہے ہم اس کو جو ہے ایک بول میں سرف کر لیتے ہیں دیکھئے بہت ایزی ریسی پی ہے بہت ایزی ماشاءاللہ جی اس کو ہم اچھے طریقے سے پلینٹ کر دیتے ہیں اب جو ہے اس کے اوپر ہم کور کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہم نے کم سے کم جو ہے ایٹین آورز کے لیے جو ہے ڈی فریز کرنے کم سے کم اٹھارہ گھنٹے کے لیے تو ماشاءاللہ جی اٹھارہ گھنٹے ہو چکے تو ہماری آئس کریم جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے تیار ہو گئی ہے اس کو جو ہے ہم کٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ جی بہت زبردست آئس کریم ہوم میڈ آئس کریم بنانا بہت ہی آسان ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں دیکھئے ماشاءاللہ جی اس کو ہم سرف کرتے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں اللہ حافظ